نوابی نگری ٹونک ویسے تو ہندو مسلم سہاردھ کے لئے جانا جاتا ہے اور اپنی الگ پہچان دیش بھر میں رکھتا ہے لیکن اب ایک بار پھر سے ثانی مسلم یوک نے ہندو مسلم اکتا کی نئی مثال پیش کی ہے ٹونک کے اکبر خان ویسے تو مسلم پریوار سے ہے لیکن انہوں نے شہر میں بھاگوان شیف کا مندر بنوا کر کے ہندو مسلم سہاردھ کے ایک مثال پیش کی ہے آپ دیکھیں خاص ریپورٹ اکتا کے لئے جانا جاتا ہے اور یہاں کی مثال پورے دیش میں دی جاتی ہے ہو بھی کیوں نہیں یہاں دونوں سمودائیوں کی اکتا کافی اچھی ہے اور دونوں سمودائی ایک دوسرے کے لئے اپنی جان بھی دینے کو تیار رہتے ہیں اسی دیشہ میں اب ایک بار پھر مسلم یوک اکبر خان نے اچھی ناظر پیش کی ہے اکبر خان ویسے تو چاتی سے مسلم ہے لیکن مندروں میں ان کی اور سے لاکھوں روپے کا چڑھاوہ چڑھانا اور دان پونیا کرنا ان کی سبھی دھرموں کے پرتی پریم بھاو کو درشاتا ہے جس کے بعد اب اکبر خان کی اور سے بھگوان شیو کا بھاوی مندر بنوا کر انوکھی مثال پیش کی گئی ہے جو ٹوک ہی نہیں پردیش بھر میں پہلی مثال ہوگی اوم کارشور مہادیو مندر کے نام سے ہے شیو جی کی مورتی کی استاپنہ ہوئی ہے اس کے اندر اور 39-2016 کو اس کی استاپنہ ہوئی تھی اس کو بڑے جو ہے رسم رواج جو ہوتے ہیں وہ پورے رسم رواج کے ساتھ اس کی استاپنہ کی گئی اور ٹونک کے اندر شاہد پہلی جو ہے مطلب یہ مندر ہے جہاں ساوہ تین فٹ کی جو ہے شیو جی کی مورتی ہے اور شیو پنچائج اسے بولتے ہیں وہ پوری استاپنہ ہے یہاں یہاں اوم ویہار کارلونی کے اندر اس کی استاپنہ میں نے کروائی یہاں کے جو لوگ ہیں کہ ہی جاتیوں کے لوگ وہ ہیں اس بستی کے اندر ان پورے کارلونیوں کے اندر تکیربن جو ہے ڈائی سو تین سو مکانوں کے یہ پورا جو ہے علاقہ ہے جس کے اندر تکیربن جو ہے پندرہ سو دو ہزار آدمی نواز کرتے ہیں ان سبوں کے آس پاس کہیں مندر نہیں تھا میرے من کے اندر آئی تین بھکتوں کے لیے یہاں پر ایک مندر کی استاپنہ ہونا چاہیے اور میرے شیو جی کی جو ہے مطلب مورتی کی استاپنہ کرانے کا کام کیا دھارمک سوہارد کی پہچان بنے اکبر خان نے خالحی میں ہندو بھائیوں کے لیے اوم ویہار کارلونی میں لاکھوں روپے خرچ کر شیو مندر کا نرمان کروایا ہے نہ صرف نرمان بلکہ ان کی اور سے ہی پران پرتشتہ بھی کرائی گئی ہے اکبر خان نے بتایا کہ امکارشور مہاتیو مندر نام سے بنا یہ مندر سو گز میں فیلا ہے مندر بنوانے میں انہوں نے اس کی بھویتہ کا پورا خیال رکھا ہے دھرم کوئی سا بھی ہو اشور کہو رام کہو رحم کہو بات ایک ہے آستہ ہونا چاہیے آستہ کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے نام انیک ہوں لیکن اشور ایک ہے اللہ ایک ہے بھگوان ایک ہے یہ جانتے ہوئے میں نے لوگوں کو جو ہے یہ شیو مندر بنوا کر اور یہاں عردنا اور پوجہ اور آرتی ہر روز کی جاتی ہے صبح شام یہاں پر جو پنڈی تھے وہ برجے سے وہ یہاں کی آرتی اور مندر کا پورا جو ہے سمالتا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا حکم ہے اوپر والے کا ورنہ بہت سارے اکبر خان ہیں ایسے لیکن میرے دل کے اندر آئی دیشتہ ہے کہ اس مندر کے گمبج اور دیولی روڑ پر بنے جین مندر کے گمبج بلکل آمنے سامنے دکھائی دیتے ہیں ساتھ ہی یہ پورا شیو مندر سنگ مربر سے بنا ہوا ہے میں یہاں کا کندی تھو میں وہ کالنے میں نے ملکر اور آگرپت بکا خان جن ملکر آپ کو نمت گیا اور مہاں پہ سامنے سادت پاہ پیلا کرتا ہوں این این در سامنے سادت پاہ پیلا کرتا ہوں اتاوار اور یہاں پہ مورتی کی ستارہ 29، 4، 2016 اور اس مورتی کا سواد یہ ہے کہ یہ مورتی ٹاؤگ جلے کے اندر تیسوا تین کن اس کی سامنے دکتہ جو آج واس کئی بھی نہیں ہے شیو مندر میں سواتین فٹ اونچی سنگ مرمر سے نرمید بھگوان شیو کی مورتی ستھاپیت کی گئی ہے ساتھی شیو پریوار کے پتنی پاروٹی، بوتر گنیش، بوتر کارتکے اور وہن نندی کی مورتیاں بھی یہاں براجمان ہیں یہاں سے پہلے کوئی مندیر نہیں تھے یہاں ہم بہت دور جاتے تھے دو سو کلومیٹر پھر اٹھا اممہ کا اکبر صاحب مندر بڑھایا یہ سب پورا مولو آوچہ بڑھے سیوہ پوجا کروا دون ٹیما آر تیما آر تیما آوچہ ہم سب یہاں کے رہنے والے ہیں اور ہم روز یہاں پر صبح سام آر تی کے لیے آتے ہیں یہاں پہ پہلے آسواز کوئی مندیر نہیں تھا تو اکبر خان جی نے یہاں پر مندیر بنوایا اس میں ہم دے لی یہاں پر سیوہ جی کا مندیر بنوایا جسے اب ہم لوگوں کو بہت سوید آئے کہ ہم روز یہاں پر آر تی بولنے آتے ہیں اور انہوں نے یہاں پر سنگ مرمر کی مورتی جو تین فٹ کی جو آج ٹوک میں کہیں نہیں ہیں یہاں پر انہوں نے اسطابت کروائے اور ان کا بہت بہت دھر نواد دینا چاہتے ہیں انہوں نے یہاں پر مندیر بنوایا اور میں یہ جب سے اکبر خان جی نے اس مندیر کا نرمان کروایا جب سے میں صبح شام یہاں مندیر کے اندر پوجہ فات کرنے آتا ہوں اور یہاں پر اکبر خان جی نے مندیر کا نرمان کروا کر ایک انوٹی مثال کرئے یہاں پر پندرہ سو دو جار کے آبادی کے بیچ میں آس پاس مندیر نہیں تھا اکبر خان کی اور سے نرمت شیو مندیر کی ذمہ داری پجاری برجیش کمار کو سوپتی گئی ہے برجیش کا کہنا ہے کہ کولونی میں کوئی تھارمی کی ستھل نہیں ہونے کے چلتے لوگوں کو کافی دور پوجہ آرچنا کے لیے جانا پڑتا تھا لیکن اب مندیر نرمان کے بعد ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں اس کے لیے اکبر خان واسطہ میں قابل تاریف ہے ٹونک سے ایون ٹی وی کے لیے فیروج اسمانی کی ریپورٹ